اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل ویڈ سیدہ آج ہم بنانے جارے ہیں مزیدار قسم کے پٹیٹو چیز بال بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آسان آگے بھرنے سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کا بٹن پریس کرنا دعاو لیے گا اور بیل آئیکن پریس کر کے آپ میری ہر آنے والی لیچس ویڈیو کا نوٹفیکیشن حاصل کر سکتے ہیں چلیے برانہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے تین ادد میڈیم سائز آلو ان کو بال لیجئے اور اچھی طرح ہم میش کر لیں گے اس طرح ہم میش کر لیجئے اور اب ہم شامل کریں گے چاٹ مسالہ 1.5 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون دھنیا پاودر 1 ٹی سپون سرکوٹی مرچ 1.5 ٹی سپون ادھرک پاودر 1.5 ٹی سپون لہسن پاودر 2 ٹی سپون سبز فریش دھنیا نمک ہزب زائقہ اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ مکس ہوچکا ہے اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں چیز پونڈٹی آپ اپنی پسند سے زیادہ کم کر سکتے ہیں میں نے 1 فورت کپ اس میں شامل کی ہے چیز آپ اس کو اچھی طرح مکس کیجئے اب ہم بال بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے بریڈ سلائس ان کو میں ڈپ کروں گی پانی کے اندر اچھی طرح ڈپ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح نے چوڑیے اس طرح کہ اس کے اندر پانی نہ رہے میں نے وائٹ بریڈ لی تھی اور اس کو سائیڈوں سے کٹ لیا ہے آلووں کا جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ میں اس کے اندر بھرتی جاؤں گی ایک بڑا چمچ آرام سے اس کے اندر آ جائے گا اب آپ اس کو بند کیجئے پریس کیجئے اور گول گول بھوماتے جائیں یہ دیکھئے بال بن گئی ہے یہ بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتی ہے بال اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بلکہ ہی ٹوٹے گی اب ہم اس بال کو بریڈ کرمز میں مکس کریں گے اور اچھی طرح اس کا کوٹ کر لیں گے گھر میں پڑی ہوئی بریڈ سے آپ آرام سے یہ بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں جس بلیڈر میں ڈالیے اور پیس لیجئے اچھی طرح ان کا کوٹ کرنے کے بعد ہم ان بال کو ایک خالی پلیٹ میں رکھ دیں گے اور باقی کی بال بھی تیار کر لیں گے ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہے تو شیئر کرنا نہ بھولیے گا شیئر ضرور کیا کیجئے اور کمٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار مجھ سے ضرور کیا کیجئے جانے سے پہلے سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا ایک ایک کر کے ہم نے ساری پٹیٹو چیز بالز تیار کر لیں ہیں اب ان کو ہم پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اب ہم نے ان کو فیزر میں رکھنا ہے بیس منٹ تک آئل کرم کر لیجئے پین میں اور ایک ایک کر کے ہم ان بالز کو آئل میں ڈالتے جائیں گے اور گولڈن براؤن ہونے تک ہم ان کو پکائیں گے فلیم آپ نے لو ٹو میڈیم پر رکھنا ہے تیز آنچ نہیں رکھنی ورنہ یہ چل جائیں گے یہ دیکھئے جیسے یہ گولڈن براؤن ہو آپ ان کو نکال دیجئے ایک ایک کر کے ہم سارے بیچ تیار کر لیں گے ان کو ڈالیے فرائی کیجئے اور نکال دیجئے یہ دیکھئے کتے مزے کہ یہ گول اور فلافی سے لگ رہے ہیں یہ بہت بھولے ہوئے ہیں اور اندر تک یہ اچھی طرح پک چکے ہیں میں آپ کو ان کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں بہت ہی لا جواب اور بہت ہی ٹیسٹی سی یہ ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھئے یہ کتنے فولے ہوئے ہیں آپ کو میں یہ توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اور اس کے اندر جو چیز ہے وہ کتنی اچھی ملٹ ہو چکی ہے آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کیا کیجئے مزیدار سے یہ سنیک ضرور بنایے گا اور انجوائی کیجئے گا دباؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی